بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد الاحد الحکیم صمد اللذی کان من عز صفات ہی انہو لم یلد ولم یولد ورفنا بوحدانیتہی بقولہی ولم یکل لہو کفواً احد والصلاة والسلام علی العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابل قاسم محمد وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین اللذین اذهب اللہ عنہم الرجسا وطہرہم تطہیرا اللہ صلی اللہ علیہ محمد اما بعدو فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المحکم و خطابه المتقن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا ان اخرج قومکا من الظلمات الى النور و ذکرهم بآیام اللہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِكُلِّ سَبَّارٍ شَكُورِ صلوات سمعینِ گرامی قدر آج اربعینِ حسینی ہے اور نواسِ رسول کو شہید ہوئے آج چالیس دن ہو گئے اربعین عربی میں چالیس میں کو کہتے ہیں نواسِ رسول کو ریکزارِ کربلا پہ شہید ہوئے چالیس دن ہو گئے ہیں جس کی ماں نے اس کا گریہ دشت و بیابان میں اور گلی کوچے میں کیا ہے مسلسل چالیس دن اور جس کی بہنوں اور جس کی بیٹیوں کو رونے کی اجازت نہیں دی گا اربعین اربعین زینب کے رونے کا دن ہے اربعین امہ کلسوم کے ماتم کرنے کا دن ہے اور عزیزانِ گرامی آج ہم جی بھر کے روئیں گے انشاءاللہ میں مفصل مسائب اربعین کے پڑھوں گا اور ہم سب مل کے آج زینب کی تأسی کرتے ہوئے آج کوئی مجبوری نہیں ہے آج بنو امیہ کا جلاد ہمارے سر پہ نہیں کھڑا ہوا آج بنو عباس اور متوقل کی پابندیاں ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں ہیں اور انشاءاللہ مفصل مسائب کا بیان ہوگا لیکن اس سے پہلے ہم حسین کا تعارف اور مقصد شہادتِ حسین بیان کرنا چاہتے ہیں عزیزانِ گرامی حسین اس شخصیت کا نام ہے کہ جس میں خلاصہ ہو جاتا ہے ایک لاکھ اور چوبیس ہزار پیغمبر کے مشن کا اور ان کی شخصیت کا آدم جو خدا کا دین لے کے آئے تھے اپنی زندگی میں آدم نے اس کی تبلیغ کی تھی اس کو پھیلایا تھا اور اس خدا کے پیغام کو دنیا تک پہنچایا تھا لیکن آدم کے چلے جانے کے بعد لوگ اس پیغام کو بھلا بیٹھے اس پیغام میں تحریف کرنے لگے اس پیغام میں تبدیلی کرنے لگے تو آدم کے بیٹے نے کھڑے ہو کے اپنے باپ کا بھولا ہوا پیغام قوم کو پھر اصلی صورت میں پہنچا دیا اور یوں نبی کے بعد نبی رسول کے بعد رسول پیغمبر کے بعد پیغمبر آتا رہا اور خدا کا پیغام دنیا تک پہنچتا رہا درمیان میں اولوالعظم انبیاء بھی آئے دمام صاحبان شریعت رسول بھی آئے اور یہ سلسلہ آدم سے لے کے خاتم تک چلتا رہا اور آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے اپنی زندگی صرف کر دی تھی خدا کے اس پیغام کو مخلوق تک پہنچانے میں لیکن حضرت عیسیٰ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے ہواریین اس دین کی حفاظت نہ فرما سکے تھے کتابوں میں تحریف ہونے لگی شریعت میں تحریف ہونے لگی لیکن دوسری طرف انسان اس منزل پہ اب پہنچ گیا جا تھا اپنی میچوریٹی کی کہ خدا نے آخری پیغام آخری نبی کے ذریعے بھیجنے کا فیصلہ کر لیا اور خدا نے کہا کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جو پیغام بھیجا گیا تھا اب محمد مستویٰ اس کو فائنل ورین لے کے فائنل ٹیسٹمنٹ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں فائنل پیغام لے کے اللہ کا آخری نبی اللہ کا آخری رسول جو خاتم الانبیاء بھی تھا جو خاتم الرسل بھی تھا وہ خاتم النبیین نبی اللہ کا پیغام لے کے امت میں آگیا اور تیئیس سال تک اللہ کے اس نبی نے تیرہ سال مکہ کے اندر دس سال مدینہ کے اندر اللہ کے اس آخری پیغام کی تبلیغ کی عزیزانِ گرامی یہ محمد کی تیئیس سالہ محنت وہ مہر نبوت اور وہ مہر سہت کی حیثیت رکھتی ہے جو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر نے کام کیا تھا تو عزیزانِ گرامی اب محمدِ مصطفیٰ کا جب ہم نام لیتے ہیں اب کئی دفعہ یہ سوال بھی ہو جاتا ہے کہ بھائی ہم آخری نبی کا تذکرہ تو اتنا زیادہ کرتے ہیں ہم ان کے اقوال بیان کرتے ہیں ہم ان کی حدیث بیان کرتے ہیں جبکہ ان سے پہلے والے انبیاء جو ہیں ہم مانتے تو ان کو بھی ہیں قرآن میں کہتے ہیں ہم خود کہتے ہیں کہ ہم ان انبیاء کو مانتے ہیں لا نفرے کو ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے ہمارا ایمان آدم پہ بھی ہے ہمارا ایمان نوح پہ بھی ہے ہمارا ایمان ابراہیم پہ بھی ہے ہمارا ایمان موسیٰ پہ بھی ہے ہمارا ایمان عیسیٰ پہ بھی ہے ہمارا ایمان یاقوب پہ بھی ہے ہمارا ایمان یوسف پہ بھی ہے لیکن ہم ہر وقت جب حدیث نقل کرتے ہیں تو صرف آخری پیغمبر کی نقل کرتے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ہم ان پہلے والے انبیاء کو مانتے نہیں ہیں بلکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو آدم سے لے کے عیسیٰ تک نے پیش کیا تھا اس سب پیغام کو آخر میں کنڈینسٹ صورت میں پیغمبر اکرم نے پیش کر دیا تو جب محمد کا پیغام بیان کرتے ہیں تو گویا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کا پیغام بیان کر رہے ہوتے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار کا ترجمان نبی محمد مصطفیٰ ہے اور محمد مصطفیٰ کا پیغام نبی اکرم کی حدیث وہ صرف نبی اکرم کی حدیث نہیں ہوتی وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر کی حدیث ہوا کرتی ہے جو اس نبی نے کہا وہی عیسیٰ مسیح نے کہا جو عیسیٰ مسیح نے کہا وہی موسیٰ کلیم اللہ نے کہا جو موسیٰ کلیم اللہ نے کہا وہی ابراہیم خلیل اللہ نے کہا جو ابراہیم خلیل نے کہا وہی نوح نجی اللہ نے کہا اور جو نوح نجی اللہ نے کہا وہی آدم صفی اللہ نے کہا تو عزیزانِ گرامی اس نبی کی حدیث صرف اس ایک نبی کی حدیث نہیں ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر کی حدیث ہے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پیغمبر چلے گئے مگر پیغمبر کے بعد پیغام کو بڑھاتے ہیں علی مرتضی حسن مجتبہ اور پھر امام حسین علیہ السلام لیکن ہماری قوم کے اوپر نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ تذکرہ جیسے وہاں حدیث میں تذکرہ ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے محمدِ مصطفیٰ کا زیادہ ہے ایسے ہی یہاں ان آئمہِ ہدا میں سب سے زیادہ تذکرہ پنجتن پاک میں سے حسین کا زیادہ ہے عزیزانِ گرامی ہمیں تانہ دیا جاتا ہے ہر وقت حسین حسین کرتے رہتے ہیں ہر وقت ان کی زبان پہ حسین حسین رہتا ہے یہ کسی اور کا تذکرہ نہیں کرتے عزیزانِ گرامی بس اسی سوال کا جواب دے کے ہم مجلس کو اگلی منزل میں داخل کریں گے اور وہ یہ ہے کہ حسین کے بارے میں یہ اعتراض کرنے والے یہ نہ سمجھ سکے کہ حسین خلاصہ ہے پورے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے مشن کا اور پھر علی سے لے کے حسنِ مجتبہ تک کا جتنی تعلیمات آئمہ کی تھی اس سب کا خلاصہ حسین نے کر کے رکھ دیا اور قیامِ قیامت تک حسین نے اس مشن کو اپنے پیغام کے اندر اور کربلا کے اندر جذب کر کے دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو جب حسین کو سلام کرنا تو صرف حسین کو حسین سمجھ کے نہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ السلام علیکہ موسیٰ السلام علیکہ یا وارث محمد نبی اللہ السلام علیکہ یا وارث علین امیر المؤمنین السلام علیکہ یا وارث حسن المجتبہ السلام علیکہ یا وارث عبا محمد الحسن المجتبہ تو عزیزانِ گرامی حسین کی شخصیت ایک انوکھی شخصیت ہے حسین کی شخصیت ایک ایسی ممتاز شخصیت ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اور پھر محمد سے لے کے حسن مجتبہ تک پنجتن پاک کی شخصیت کا خلاصہ وہ حسین میں موجود ہیں میں دوسرے لفظوں میں یہ کیوں نہ کہہ دوں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر نبوت کی تبلیغ کرتے کرتے چلے گئے اگر محمد مصطفیٰ نہ آتے ان ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر کی محنت ضائع ہو جاتی ختم ہو جاتی اگر محمد آکے اس دین کی تکمیل نہ کرتے اس دین کو کامل نہ کرتے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار کی محنت ضائع ہو جاتی اور کربلا کے میدان میں اگر حسین آکے اس دین کی حفاظت نہ کرتے تو محمد کا دین بھی ضائع ہو جاتا وہ تیس سال کی محنت وہ تیرا سال مکہ کی تبلیغ اور وہ دس سال کی مدینہ کی تبلیغ وہ علی کی پچیس سال کی محنت وہ علی کا صبر وہ فاطمہ کا صبر اور وہ حسن کا معاہدہ یہ جو کچھ تھا وہ سارے کا سارا باطل ہو جاتا سارے کا سارا بھول جاتا اور دنیا حسین کو نہیں یزید کو پہچانتی دنیا یزید کے بعد معاویہ کو پہچانتی معاویہ کے بعد ابو سفیان کو پہچانتی دنیا دین کو بنو حاشم کی بجائے بنو امیہ سے لیتی دنیا دین کو علی کی بجائے معاویہ سے لیتی اور بھٹی صاحب آج یہاں بیٹھ کے علی کے ہاتھ میں نات نہ پڑھتے بلکہ کسی اور کا ذکر کر رہے ہوتے یہ فیض ہے کربلا کا آج اگر دنیا علی کو اہل نظر کی آنکھ کا تارہ سمجھتی ہے تو وہ خون حسین کی وجہ سے آج اگر حسن مجتبہ کا اعتبار ہے تو وہ خون حسین کی وجہ سے آج اگر علی کا احترام ہے تو خون حسین کی وجہ سے اور محمد مصطفی کا نام آزان اور اکامت میں بلند ہو رہا ہے تو وہ بھی حسین کی کربلا کی وجہ سے ہے عزیزانِ گرامی جب ہم حسین کہتے ہیں تو ہم حسن بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ہم علی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ہم محمد بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ایک نام ہے جس میں پورے کے پورے اولیاء کا نام آجاتا ہے یہ ایک نام ہے جس میں انبیاء بھی شامل ہو جاتے ہیں اولیاء بھی شامل ہو جاتے ہیں بلکہ میں یوں ہی کیوں نہ کہہ دوں کہ حسین کے تذکرے سے اور یزید کے تذکرے سے حق اور باطل کی پوری تاریخ سمٹ کے آ جاتی ہیں ان دو لفظوں اور اس کو شاعر مشرق اقبال نے بھی کہا ہے کہ حق اور باطل کا تذکرہ سمٹ کے رہ جاتا ہے ان دو لفظوں میں اور ان دو لفظوں کے اندر پورے حق کی تاریخ اور باطل کی تاریخ سمٹ کے آ گئی ہے اور عزیزانِ گرامی آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے قیامِ قیامت تک جتنی باطل قوتیں ہیں وہ یزیدی پرچم کے نیچے جمع ہیں اور قیامِ قیامت تک آدم سے لے کے قیامِ قیامت تک جتنی حق پرست قوتیں ہیں وہ حسینی پرچم کے نیچے جمع ہیں اور یہ کربلا کا تذکرہ یہ صرف چند مرنے والوں کا تذکرہ نہیں ہے یہ حق و باطل کے ایک انوکھے تذکرے اور ایک انوکھے مارکہ کا نام ہے طاقت کے زور سے ظالم کو نہتہ کرنا یہ اور بات ہے اور مظلومیت کے زور پہ قدرت وند کو اور طاقتور کو نہتہ کر لینا یہ حسین کا کارنامہ طاقت کے ذریعے سے طاقتور کا مقابلہ کرنا اور اس کو خل اصلاح کرنا یہ تو ہر کسی نے کر لیا ہے لیکن مظلومیت کے ذریعے سے مظلومیت کے ساتھ ظالم کو نہتہ کر لینا یہ حسین کا کمال ہے عزیزانِ گرامی حسین نے تاریخ میں ایک ایسی مثال قیم کر کے رکھ دی اور بتا دیا کہ زمانے میں حسین روز روز پیدا نہیں ہوں گے حسین بس وہی ایک ہے جو علی و فاطمہ کا بیٹا ہے جو راکبِ دوشِ رسول ہے وہ حسین تاریخ میں ایک حسین آیا ہے اور ایک ہی حسین رہے گا اور حسین جانے سے پہلے حق اور باطل کے درمیان ایک ایسا خط کھینچ کے چلے جانا چاہتے ہیں ایک ایسا خط اور ایک ایسا امتیاز کھینچ کے چلے جانا چاہتے ہیں کہ ماضی میں لوگوں نے یہ کیا کہ کبھی ادھر آ گئے اور کبھی ادھر چلے گئے حق کے ساتھ بھی شامل رہے اور باطل کو بھی تقویت کرتے رہے عزیزانِ گرامی اسلام کی پہلی پچاس سال کی تاریخ کا علمیہ یہ ہے کہ چہرے صحیح طرح سے پہچانے نہ جا سکے وہ حق کے ساتھ بھی تھے اور باطل کے ساتھ بھی تھے حق کا کلمہ بھی پڑھتے تھے اور باطل کی تقویت بھی کرتے رہے لیکن حسین نے کہا میں کربالہ میں ایک ایسا عالم پیدا کر دوں گا کہ یا حق کی طرف رہو گے یا باطل کی طرف رہو گے اب کربالہ میں ہر کوئی پہچانا جائے گا یا حق کے ساتھ اور یا باطل کے ساتھ یہ کربالہ میں کارنبہ حسین کا اب کربالہ کے بعد یہ دوغلی پالیسی نہیں چلے گی اب کربالہ کے بعد یہ دوغلا اور دہرہ کردار نہیں چلے گا کہ رضی اللہ بھی ہیں اور غیرِ رضی اللہ بھی ہیں ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں اور یہاں بھی دوستی ہے وہاں سے بھی دوستی ہے جو ادھر سے جنگ لڑ رہا ہے وہ بھی رضی اللہ ہے جو ادھر سے جنگ لڑ رہا ہے وہ بھی رضی اللہ ظالم بھی رضی اللہ ہے اور مظلوم بھی رضی اللہ ہے جو ظلم کر رہا ہے وہ بھی رضی اللہ جو ظلم سہ رہا ہے وہ بھی رضی اللہ حسین نے کہا بس بہت ہو چکی بس بہت ہو چکی اب کربلا میں حسین یا تو ظالم کو ایک طرف کر کے اور مظلوم کو ایک طرف کر کے قیام قیامت تک حسینیت اور یزیدیت کی صورت میں دو کافلے متعین کر دیئے اب یا حسینی ہو سکتے ہو اور یا یزیدی ہو سکتے ہو کوئی تیسرا راستہ نہیں عزیزانِ گرامی اتنا بڑا کارنامہ جو حسین نے کربلا کے ریکزار پہ انجام دیا یہ اتنا بڑا کارنامہ تھا کہ جس نے اب ان سفید پوشوں کے لیے ان مسلحت اندیشوں کے لیے ان مفاد پرستوں کے لیے وہ سارے راستے بند کر دیئے تھے جن کو وہ چور دروازہ سمجھتے تھے چور دروازہ کربلا نے بند کر دیئے اب کوئی چور دروازہ نہیں ہے اب یا حق ہے اور یا باطل ہے یا حسین ہے اور یا یزید ہے یا ظالم ہے اور یا مظلوم ہے یہ نہیں کہ یہ بھی رضی اللہ اور وہ بھی رضی اللہ اب یہ نہیں چلے گا تو عزیزانِ گرامی یہ اتنا خطرناک مارکہ تھا کربلا والا کہ وہ سارے سفید پوشوں نے جیسا کہ گاؤں کے چودری کرتے ہیں اکٹھے ہو کے کہا کہ جناب جو ہوا برا ہوا مگر آپ اس پہ مٹی ڈال دینی چاہیے یہ ہمارے چودہ شجاعت صاحب کا بھی بڑا مشہور جملہ ہے پاکستانی پالٹکس میں کہ مٹی پاؤں جی دیتے ہیں مٹی پاؤں اب یہ برا ہوا جو ہوا اب اس کے اوپر مٹی ڈالیں اور اس کو بھلا دیا جائے اس لیے کہ جب تک کربلا کا تذکرہ زندہ رہے گا ظالم اور مظلوم بے نقاب ہوتے رہیں گے جب کربلا کا ذکر ہوگا تو ظلم کا ذکر ہوگا مظلومیت کا ذکر ہوگا ظالم بے نقاب ہوگا مظلوم بے نقاب ہوگا ظالم کا شجرہ پوچھا جائے گا مظلوم کا شجرہ پوچھا جائے گا دنیا پوچھے گی یزید کس کا بیٹا تھا یزید کس کا پوتا تھا یزید کے باپ باپ کو کس نے نامزد کیا تھا یزید کو بنو امیہ کو شام میں کس نے حاکم بنایا تھا یہ سارے سوال پیدا ہوں گے اور بات بہت دور تک پہنچ جائے گی سلامت بھیجیے باوازم تو ایک سازش تیار کی گئی ایک سازش تیار کی گئی حکومتی میڈیا کو استعمال کیا گیا درباری مولوی کو استعمال کیا گیا فقیح شہر کو استعمال کیا گیا مفتیان دین کو استعمال کیا گیا ان سفید پوشوں کو استعمال کیا گیا ان مفاد پرستوں کو استعمال کیا گیا اور سب نے اجماع کر کے ایک فیصلہ کر لیا کہ جو ہوا وہ برا ہوا لیکن اس کو بھلا دینا چاہیے جو ہوا وہ ہوا تو برا لیکن اس کو بھلا دینا چاہیے اس کو بھلا دینا چاہیے اس لیے وہی وجوہات ہیں اور عزیزانِ گرامی یہ چودہ سو سال سے چلا رہا ہے کہ تم اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہو اور ہم اسی مٹی کو خاک شفا بنا کے دنیا کہتی ہے یہ اتنی مٹی کربلا میں کہاں سے آگئی کہ چودہ سو سال سے خاک شفا بن کے پوری دنیا میں جا رہی ہے تم پوری دنیا کی مٹی لا کے کربلا پہ ڈالتے ہو اور ہم خاک شفا بنا کے اٹھا کے لے جاتے ہیں چودہ سو سال سے تم مٹی ڈال رہے ہو اور ہم خاک شفا بنا کے اتھا رہے ہیں اور اس کے لیے پاکستان کے گلی کوچے میں ہندوستان کے گلی کوچے میں وہ جو ماحول ہے آج بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی بنو امیہ کی حکومت ہو آج بھی یہی لگتا ہے کہ وہاں پہ شاید کسی یزید و معاویہ کی حکومت ہو عزیزانِ گرامی کیا ظلم نہیں ہے کہ آپ چار ہجڑے لے کے آپ چار ناچنے والے لے کے آپ پورے لاہور و کراچی کی گلی گلی اور کوچے کوچے میں چلے جائیں مسجد کے سامنے کھڑے ہو کے آپ گانے گاتے رہیے آپ ناچتے رہیے آپ ریچ اور بندر کا تماشا کر لیجئے آپ جو مرضی کرتے پھریئے نہ آپ کو لائسنس لینا پڑتا ہے نہ تھانے میں ریپورٹ درج کروانی پڑتی ہے نہ پولس کا تحفظ لینا پڑتا ہے آپ بندر لے کے پورے شہر میں چلے جائیے سارا شہر تماشا دیکھتا ہے اور حسین کا گھوڑا آ جائے تو اور حسین کے ذلجناہ کے لیے پولس سے لائسنس لینا پڑتا ہے پولس کا تحفظ لینا پڑتا ہے اپنی جان کو ہتھلی پہ رکھنا پڑتا ہے اور پھر حسین کے گھوڑے کی اباغ میں ہاتھ ڈال کے جانا پڑتا ہے یہ کیا وجہ ہے ریچ بندر کا ناچ اسلام میں جائز ہے اور حسین کا ذلجناہ اگر میدان میں آ جائے اور گلی کوچے میں آ جائے تو شریعت خطرے میں پڑ جاتی ہے لیکن وجہ کیا ہے ریچ بندر آ جائے تو کسی کا اب کسی کا پول نہیں کھلتا لیکن حسین کا ذلجناہ سارے پول کھول دیتا ہے حسین کا ذلجناہ سارے پول کھول دیتا ہے حسینیت کے تذکرے کو دبا دیا جائے حسینیت کا ذکر نہ کیا جائے حسین اور مظلومیتیں حسین کا ذکر نہ کیا جائے عزیزانِ گرامی یہ چودہ سو سال سے سٹرگل ہے تم فتوے دیتے ہو کہ اس ذکر کا کرنا بدت ہے اور ہم کہتے ہیں نہیں آئینِ عبادت ہے یہ کلیش ہے بدت کے درمیان اور عبادت کے درمیان اور میں کہتا ہوں ہماری مشکل حل کر دی اس مووی نے جو ابھی بنی ہے چند ہفتے پہلے دا پیشن آف کرائیسٹ میں کہتا ہوں جب یہ مووی بنی دا پیشن آف کرائیسٹ سب سے زیادہ تکلیف اس ملک میں کونسی کمیونٹی کو ہوئی سب سے زیادہ سب سے زیادہ تکلیف کس کمیونٹی کو ہوئی اس فلم کے سامنے آنے سے پیشن آف کرائیسٹ ساری دنیا جانتی ہے یہودیوں نے کہا اگر دنیا نے دیکھ لیا ہم نے عیسیٰ کے ساتھ کیا کیا تھا تو انٹائی سیمیٹیزم یہ تو پھر ہمارے خلاف نفرت کی تحریک چلے گی دنیا کو پتا چلے گا یہودیوں نے عیسیٰ کے ساتھ کیا حشر کیا تھا یہودی اکٹھے ہو گئے کہا یہ مووی حرام ہے یہ مووی نہیں دکھانی چاہیے یہ مووی اچھی نہیں ہے میں کہتا ہوں مجلس حسین اور ماتم حسین پہ پابندی اس لیے لگائی جاتی ہے دنیا کو پتا چلے گا امت محمد نے آل رسول کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا سلام ہم ہم کسی اور پہ نہیں ہم تو دشمن اہل بیت پہ لانت کرتے ہیں دشمن اہل بیت پہ ہوں جو بھی ہو اب اگر کسی کے اپنی دھاڑی میں تنکہ ہو تو اس میں ہمارا کیا خصور ہے ہمارا اس میں کیا خصور ہے ہم نے کسی کا نام نہیں لیا ہم نے تو کہا جس جس نے بھی جس جس انداز سے بھی جب اور جہاں قتل حسین میں کوئی بھی حصہ لیا ہے ہم اس پہ لانت کرتے ہیں ہم نام لینے کی ہمیں عادت نہیں ہے ہم تو کہتے جو بھی رہا ہو جہاں بھی رہا ہو اور جس انداز سے بھی اس نے اس میں حصہ لیا ہے ہماری زیارتِ آشورہ یہی کہتی ہے ہمارا مذہب یہی کہتا ہے تو عزیزانِ گرامی یہ چودہ سو سال کی تحریک ہے تم چھپانا چاہتے ہو اور ہم بتانا چاہتے ہیں تم چھپانا چاہتے ہو ہم بتانا چاہتے ہیں اور مظلوم کے وارث کبھی نہیں چھپانے دیتے اب آئے ہمارے خلاف یہ فتوے لگانے کے لیے کہا اسلام میں جائز نہیں ہے یہ ماتم جائز نہیں ہے اسلام میں گریہ جائز نہیں ہے دین میں صبر کا کہا گیا ہے صبر کرنا چاہیے عزیزانِ گرامی صبر کی آئیتے ہیں ہمیں بھی معلوم ہیں صبر کی آئیتیں ہمیں بھی معلوم ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ تم نے کب کب اور کہاں کہاں کیسے کیسے صبر کیا میں اس کی داستان پہ نہیں جاتا مگر تمہیں بتاؤں قرآن ہمیں نہ کوٹ کرو اس لیے کہ ہم ہیں جو قرآنِ ناتق کے ماننے والے ہیں اور قرآن کا جواب قرآن سے دیں گے حدیث کا جواب حدیث سے دیں گے اور تمہیں بتائیں گے کہ قرآن نے مظلوم کو حق دیا ہے کہ وہ اپنی مظلومیت کا اعلان کرے اسلام میں برا بولنا منع کیا گیا ہے اسلام میں کسی کی برائی بیان کرنا منع کی گئی ہے لیکن چھٹا پارا قرآنِ مجید چھٹا پارا جہاں سے شروع ہوتا ہے یہ پہلی آیت ہے چھٹے پارے کی اور سورہ النساء کی آیت ہے آیت نمبر 148 جس میں خدا کہتا ہے لا يحب اللہ الجہرہ بسو سو تو جانتے ہیں نا علماء سو بھی مشہور ہیں سو یعنی برا برائی اللہ ان اللہ لا يحب اللہ الجہرہ لا يحب اللہ الجہرہ بسو اللہ پسند نہیں کرتا کہ کھلم کھلا کسی کی برائی کی جائے اللہ نہیں پسند کرتا کہ کھلم کھلا کسی کی برائی کی جائے لا يحب اللہ الجہرہ بسو لیکن پھر قرآن نے کہا اللہ من ظلمہ قرآن نے کہا کسی کی کھلم کھلا برائی کرنا اسلام میں منع ہے مگر سوائے اس شخص کے جس پہ ظلم کیا گیا ہو جس پہ ظلم کیا گیا ہو خدا نے اجازت دی ہے کہ وہ جس انداز سے چاہے ظالم کی برائی کرے اور اس کی اجازت قرآن میں موجود ہے اللہ کو پسند نہیں ہے کہ کسی کا تذکرہ برائی کے ساتھ کیا جائے کسی کا تذکرہ برے الفاظ کے ساتھ کیا جائے لیکن خدا خالق کائنات ہے مظلوم کو مظلوم کی نفسیات جانتا ہے اور خدا بھی اگر مظلوم کا گلہ گھوٹ دے تو وہ آدل کیسا رہا ارے ظالم تو پہلے ہی مظلوم کو بولنے نہیں دے رہا اور خدا بھی سننے سے انکار کر دے تو ایسا مظلوم پھر کس کی بارگاہ بے جائے گا تو خدا نے کہا لا يحب اللہ الجہرہ بسوئے من القول اللہ من ظلمہ ہاں جو مظلوم ہو اسے خدا نے حق دیا ہے کہ وہ ظالم کا تذکرہ برائی سے کر سکتا ہے اور چودہ سو سال سے اگر ہم تبرہ کر رہے ہیں تو قرآن کی اسی آیت کو استعمال کرتے ہوئے قرآن کی اسی آیت کی روشنی میں کرتے ہیں ہم کسی انوسیٹ کو برا نہیں کہتے ہم کسی انوسیٹ کو برا نہیں کہتے ہم تو انہیں برا کہتے ہیں جنہوں نے آلِ رسول کے ساتھ ظلم کیا تھا جنہوں نے آلِ رسول کے ساتھ ظلم کیا تھا ہمارے امام پہ ظلم ہوا ہمارے اوپر ظلم ہوا کہیں گے جناب آپ پہ تو نہیں ہوا تھا ان پہ ہوا تھا ان پہ ہوا تھا ارے وہ ہمارے ہی تو امام تھے وہ ہمارے ہی تو امام تھے ہمارے امام پہ ظلم ہمارے اوپر ظلم ہے اور اس مجمع میں کتنے سادات بیٹھے ہیں اس مجمع میں کتنے سادات بیٹھے ہیں جن کے جدی امجد پہ ظلم ہوا ہے جن کے بابا پہ ظلم ہوا جن کے دادا پہ ظلم ہوا یہ سید مکہ اور مدینہ کے رہنے والے تھے یہ بخارہ میں کہاں چلے گئے یہ افغانستان میں کہاں چلے گئے یہ ہندوستان میں کہاں چلے گئے یہ ایران و عراق میں کہاں چلے گئے ان پہ مدینہ کی زمین تنگ کر دی گئی ظلم کی چکی میں پیسا گیا خاندان رسالت کو پہلے بنی امیہ نے پیسا پھر بنی عباس نے پیسا تو یہ اولاد رسول محاجر ہو گئی ان سے مدینہ چھوٹ گیا ان سے مکہ چھوٹ گیا کوئی عراق پہنچا کوئی ایران پہنچا کوئی افغانستان پہنچا پوری دنیا میں تسبیح ٹوٹی ہوئی فاطمہ ازہرہ کی موجود ہے فاطمہ کی قبر معلوم نہیں ہے علی کی قبر اتنا سا مخفی رہی اور آج کتنے سادات ہیں عزیزانِ گرامی یہ ظلم ہمارے ساتھ ہوا ہے اور چودہ سو سال سے ہوا ہے لیکن حکومتی میڈیا حکومتی میڈیا جو ہے اس نے ہمیشہ یہ تاثر دیا ہم مٹھی بھر شر پسند ہیں ہم بڑے ووکل ہیں ہم دنیا کو برا کہتے ہیں ہم یوں ہی کسی کو برا نہیں کہتے ہیں ہم یوں ہی کسی کو برا نہیں کہتے ہیں تو عزیزانِ گرامی کہا گیا کہ آپ کسی کو برا کہتے ہیں قرآن میں منع ہم نے قرآن کی آیت پڑھی آپ گریہ کرتے ہیں آپ ماتم کرتے ہیں آپ روتے ہیں اور شہید ہو گئے حسین کا درجہ بلند ہو گیا یعنی گویا کے جشن منانا چاہیے کہ حسین شہید ہوئے یہ الٹی منطق کہ حسین شہید ہو گئے حسین کی ترقی ہو گئی حسین کا پروموشن ہو گیا اب گویا کے فتح کے شادیانے بجائے جانے چاہیے اب جشن منایا جانا چاہیے میں کہتا ہوں جب تمہارا شہید ہوتا ہے تم جشن منایا کرتے ہو جب عبداللہ ابن زبیر شہید ہوئے تھے تم نے جشن منایا تھا جب عثمانِ غنی شہید ہوئے تھے تم نے جشن منایا تھا جب عمرِ فاروق شہید ہوئے تھے تم نے جشن منایا تھا کہ آج ہمیں کہتے ہو حسین شہید ہو گئے ہیں تو تم جشن منا کیا کبھی تم نے بھی کسی شہید کا جشن منایا تھا کہ ہمیں کہتے ہو کہ حسین شہید ہو گئے تو اس کا جشن منایا جانا چاہیے عزیزانِ گرامی سنت کے حوالے ہمیں دینے والوں آؤ مدارج النبوت پڑھو آؤ معارج النبوت پڑھو ان کتابوں کو پڑھو تو تمہاری آنکھیں کھلیں کہ جنگ احد ہے اور رسول کا چچا حضرت حمزہ شہید ہو جاتے ہیں حضرت حمزہ کو بھی کس نے شہید کیا تھا اسی یزیدی خاندان نے شہید کیا تھا یہی اسی کی دادی تھی ہندہ جس نے حضرت حمزہ کا جگر چبایا تھا یہ خاندانی رنجش ہے یہ پرانے تاثبات اس خاندان میں پہلے سے موجود تھے حضرت حمزہ کو جب شہید کر دیا گیا مدارج النبوت میں لکھا ہے معارج النبوت میں لکھا ہے تاریخ کی ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ مسلمان شہید ہو گئے جنگ احد میں تو پورے مدینہ میں گریہ و ماتم کی صدائیں بلند ہوئیں پورے مدینہ میں گریہ و ماتم کی صدائیں بلند ہوئیں ایک مرتبہ جب پیغمبر آئے حمزہ کے گھر اور دیکھا کہ حمزہ کا کوئی رونے والا نہیں ہے حمزہ کا کوئی ماتم کرنے والا نہیں ہے تو پیغمبر نے کہا کہ وہ امہ حمزہ لا بواقی اللہو حمزہ اتنا غریب ہے کہ حمزہ کا کوئی رونے والا نہیں ہے مدارج النبوت میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ لکھا ہے جب انسار نے یہ سنا کہ رسول کو حسرت ہے پلٹ کے گئے اپنے گھروں میں کہاں اپنے مرنے والوں کو بھول جاؤ جاؤ رسول کے چچا کا ماتم کرو جاؤ رسول کے چچا کا گریہ کرو انسار کی عورتوں نے اپنی میتوں کو چھوڑ دیا حمزہ کے گھر آئیں حمزہ کا گریہ کیا حمزہ کا ماتم کیا رسول کو خبر ہوئی رسول آئے رسول نے دعا دی کہاں رضی اللہ ان کنہ و رضی اللہ ان اولاد کنہ اللہ تم سے بھی راضی ہو تمہاری اولاد سے بھی راضی ہو تمہاری اولاد کی اولاد سے بھی راضی ہو عزیزانِ گرامی حمزہ شہید ہیں تم سید و شہادہ کہتے ہو اوہد کی جنگ میں شہید ہوئے رسول نے کہا ان کے لئے گریہ کیا جائے ان کے لئے ماتم کیا جائے انسار کی عورتوں نے گریہ کیا انسار کی عورتوں نے ماتم کیا رسول نے دعا کی اور تمہارا مفتی ہمارے خلاف فتوہ دیتا ہے اور تمہارا مفتی ہمارے خلاف فتوہ دیتا ہے ارے ہم کسی کو تو نہیں مارتے اپنی چھاتی پیٹتے ہیں ہم کسی کو تو نہیں مارتے ہم اپنے آپ کو مارتے ہیں ہم اپنی چھاتی پیٹتے ہیں اس میں درد تمہیں کیوں ہوتا ہے اس میں درد تمہیں کیوں ہوتا ہے عزیزانِ گرامی کہنے لگے کہ جناب اب وہ پرانا زمانہ تھا چودہ سو سال پہلے یزید نے یہ کام کیا اب یزید نہ رہا ابنِ زیاد نہ رہا عمرِ سادھ نہ رہا اب کوئی نہیں رہا تو تمہارا یہ آج کا گریہ و ماتم بیکار ہے اور لطیفے بنا رکھے ہیں ان لوگوں نے لطیفے ہیں کہ جناب ان کو ابھی تار پہنچا ہے چودہ سو سال پہلے جو انتقال ہوا تھا چودہ سو سال پہلے جو واقعہ ہوا تھا ان کو اب ابتلائی ہے ان کو اب خط پہنچا ہے چودہ سو سال کے بعد آج گریہ کر رہے ہیں آج ماتم کر رہے ہیں لطیفے بنا رکھے ہیں میں پوچھتا ہوں مجھے یہ بتاؤ یہ تو چودہ سو سال پہلے کی بات ہے ذرا مجھے یہ بتاؤ حضرتِ ابراہیم جب اسماعیل کو قربان کرنے چلے تھے یہ کتنا پرانا تذکرہ ہے جب حضرتِ ابراہیم حضرتِ اسماعیل کو قربان چلے تھے چار ہزار سال پہلے کا واقعہ ہے اور تین جگہ پہ شیطان نے آکے گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی اگر حج پہ جاتے ہو اور رمی جمرات کرتے ہو تو اپنے آپ سے کیوں نہیں پوچھتے یہ تو شیطان بھی نہیں ہے ایک پتھر کا بنایا ہوا بوت ہے ایک پتھر کا مینار ہے آج چودہ سو سال گزر جانے کے بعد تمہارا حج نہیں ہوتا جب تک اس کو پتھر نہ مارو چودہ سو سال پہلے کے واقعہ پہ ہمیں الزام دینے والوں چار ہزار سال پہلے کے وہ شیطان کے نقش کو تم پتھر مار کے بتاتے ہو کہ وہ تین مقامات جہاں پہ پتھر شیطان کھڑا تھا تم پتھر مارتے ہونا تو چار ہزار سال پہلے واقع کی اگر یاد منانا جائز ہے تو چودہ سو سال پہلے واقع کی یاد منانا کیوں جائز نہیں ہے چار ہزار سال پہلے شیطان اس جگہ پہ کھڑا تھا صرف کھڑا تھا وہ شیطان کو باندھ نہیں دیا گیا وہاں بس ایک فرضی جگہ ہے شیطان کھڑا تھا آپ نے پتھروں سے مینار بنا دیا آپ نے پتھروں سے ایک جمرہ بنا دیا چار ہزار سال سے ہر انٹیلیکچول بھی جا کے اس کو پتھر مارتا ہے صرف ریچولسٹک نہیں انٹیلیکچول بھی اس کا بھی حج نہیں ہوتا ایک انٹیلیکچول لاکھ انٹیلیکچول بنے مگر اس کو ایک فرضی شیطان کو پتھر مارنا پڑتا ہے ایک فرضی شیطان کو پتھر مارنا پڑتا ہے اور مزدلفہ میں پتھر چننے پڑتے ہیں رات کی تاریکی میں اور وہ پتھر چن کے جاتا ہے رمی جمرات کرتا ہے چار ہزار سال پہلے کا واقعہ اور مسلمان آج بھی اتنی باقاعدگی سے عبادت سمجھ کے پتھر مارتا ہے تو چہدہ سو سال پہلے ہونے والے واقعے پہ اگر ہم آنسوبہ ہیں یا ہم عبادت سمجھ کے ماتم کریں تو اس میں کیا عجب تو اس میں کیا عجب ہے لیکن الزام اور پھر اس کے بعد ایک کے بعد دوسرا چلیں جی شیطان کو آپ نے پتھر مار لیے یہ ذلجناب پکڑ پکڑ کے آپ گلی کوچے میں یہ شبی بنانا کہاں سے جائز ہو گئی یہ شبی کہاں سے جائز ہو گئی تو میں کہتا ہوں دمبہ تو ایک زبا ہوا تھا وہ دمبہ تو ایک آیا تھا ایک دمبہ زبا ہوا تھا دو ملین دمبے جو تم زبا کرتے ہو وہ کس کی شبی ہوتے ہیں وہ کس کی شبی ہوتے ہیں وہ دو ملین دمبہ وہ اس دمبے کی زبی ہوتے ہیں اور شبی ہوتے ہیں جسے ابراہیم نے زبا کیا تھا اور فدائے وفدائے نہ ہو بے زبہن عظیم کا مصداق بنا تھا تو اگر تم دو ملین شبیح ہر سال منا میں بنا لو اور ہم صرف چند گھوڑے میدان میں لے آئیں اور گلی کوچے میں زلجنہ کے نام پہ تو اس میں بڑا قصور ہم نے کون سے کیا زیادہ شبیحیں تم نے بنائیں یا زیادہ شبیحیں ہم نے بنائیں لیکن عزیزانِ گرامی نہیں چونکہ حکومت ہے چونکہ اکثریت ہے اور اکثریت اپنے آپ کو ہمیشہ ایتھارٹی سمجھتی اکثریت کو بڑا گھمن ہوتا ہے کہ چونکہ ہم اکثریت میں ہیں تو حق ہم ہی ہیں اب انہیں یہ معلوم نہیں ہیں اور یہ انشاءاللہ میں شام کی مجلس میں بیان کروں گا اور وہ میری سب سے اہم مجلس ہے جو رات کو پڑھ رہا ہوں جس میں پھر کنکلوجن کرنا ہے ہمیں اپنے ٹاپک کا اس میں تفصیل سے بیان آئے گا لیکن ایک بات یہاں آز کرتا جاؤں سٹیریو ٹائپس بنا رکھے ہیں ہمارے بارے میں ایک یہ ہے کہ یہ چھوٹی سی مائنورٹی ہے یہ ٹوئنٹی پرسنٹ اور ہم ایٹی پرسنٹ یہ کتنے پرسنٹ ہیں یہ ٹوئنٹی پرسنٹ ہیں اور ہم ایٹی پرسنٹ ہیں اور ایٹی پرسنٹ کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے اور ٹوئنٹی پرسنٹ کی کم ہوتی ہے اب آپ میں سے جتنے لوگوں کی بزنس کی بیک گراؤنڈ ہے وہ بہتر جانتے ہوں گے کہ ہمیشہ جب کانٹریبیوشن کی بات آتی ہے تو ایٹی پرسنٹ کمز فروم ٹوئنٹی پرسنٹ اور ٹوئنٹی پرسنٹ آلویز کمز فروم ٹوئنٹی پرسنٹ یہ ایٹی ٹوئنٹی مشہور ہے بزنس میں کہ ایٹی پرسنٹ آلویز کمز فروم ٹوئنٹی پرسنٹ اور ٹوئنٹی پرسنٹ آلویز کمز فروم ٹوئنٹی پرسنٹ تو ہمیں 20% مان کے اور آپ نے آپ کو 80% مان کے تم نے بتا دیا کہ ہمارا کانٹریبوشن اسلام میں 80% سے زیادہ ہے ہم شیعہ مذہب خواس کا نام ہے عوام کا نام نہیں ہے یہ مذہب خواس کا مذہب ہے یہ عوامی مذہب نہیں ہے عوامی مذہب سے کسی کو مطلب ہو تو عوام کے رنگ روز بدلتے ہیں اور عوام کو کبھی کوئی قائد عوام لے کے ادھر چل دھوڑتا ہے اور کوئی قائد عوام لے کے ادھر چل دھوڑتا ہے ہم عوام نہیں ہیں ہم خواس ہیں ہم نے ہمیشہ ہم 20% ہی رہے ہیں ہم ہر دور میں کم رہے ہیں ہم ہر دور میں کمیاب رہے ہیں ہم ہر دور میں نایاب رہے ہیں اس لیے کہ خواست ہمیشہ کم ہوا کرتے ہیں لیکن عزیزانِ گرامی ایک الزام اور بھی دیا جاتا ہے ہمیں اور وہ یہ ہے کہ شیعہ مذہب تو یہ گانے والوں کا یہ ناچنے والوں کا یہ کھلنے والوں کا یہ میراسیوں کا یہ بھانڈوں کا یہ فلانوں کا یہ فلانوں کا مذہب ہے اور یہ سارے لوگ ناچنے گانے والے اور پھر نام گنتے ایک ایک کے اور پھر کہتے ہیں فلان بازار حسن میں جاؤ فلان بازار حسن میں جاؤ تو تمہیں آزا خانہ نظر آئے گا تمہیں امام بڑا نظر آئے گا حالانکہ اسی بازار حسن میں ایک مسجد سبز جھنڈے والی بھی ہوتی ہے لیکن بہرحال الزام ہمیں دیا جاتا ہے تو اس کا جواب مائیدہ نے لاہور میں دے دیا تھا جب مائیدہ نے امام بڑا بنایا تھا تو مائیدہ نے لاہور کے شاہی محلہ میں جب امام بڑا بنایا تو کسی نے کہا کہ تم اتنے گناہگار ہو اور پھر تم جاتے ہو اہلِ بیعت کو ماننے والے اہلِ بیعت کو مانتے ہو شیعہ مذہب میں جاتے ہو اتنا کانٹرادکشن اور یہ کیوں ہے تو مائیدہ نے یہ جواب دیا تھا اور میں آج کی لینگویج میں ذرا اپ ڈیٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں اس نے کچھ یوں کہا تھا کہ اگر معمولی سی تکلیف ہو تو دوائی اوہر دا کاؤنٹر مل جاتی ہے آپ کو ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جانا پڑتا اگر کوئی چھوٹی تکلیف ہو تو اوہر دا کاؤنٹر آپ کو دوائی مل جاتی ہے اور معمولی نزلہ ذکام ہو تو کسی ڈاکٹر سے بھی کام چل جاتا ہے آپ جس ڈاکٹر کے ہاں چلے جائیں تو آپ کا کام بن جاتا ہے لیکن مرض کامپلیکیٹڈ ہو اور سب سے بڑا مریض ہو تو سب سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جتنا کامپلیکیٹڈ مرض اتنے بڑے ہسپتال میں جاتا ہے عام مرض رکھنے والا ڈسپنسری میں جاتا ہے کینسر والا بڑے ہسپتال میں جاتا ہے اور دنیا نے مان لیا کہ اگر وہ تب کا اہلِ بیعت کے پاس آتا ہے تو انہوں نے بھی بتا دیا سب سے بڑے ڈاکٹر یہ ہیں اور سب سے بڑا مذہب جے ہیں تو عزیزانِ گرامی یہ سٹیریو ٹائپز ہیں جو ہم لوگوں کے بارے میں بنا کے دنیا کو بدنام کرتے ہیں لیکن عزیزانِ گرامی ہمیں بھی اپنا امیج ٹھیک کرنا ہوگا کچھ کوتاہیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں اور ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اس کے لئے الگ مواقع پہ میں کہا کرتا ہوں لیکن یہ ایام دس دن محرم کے اور یہ اربعین کی مجالس ان میں میں وہ تذکرہ نہیں کیا کرتا کہ درس دینے کا وقت اور ہوتا ہے اور یہ سوالوں کے جواب دینا اور مجلس سے آزا کرنا یہ اور ہے مجلس کے وقت مجلس پڑھی جاتی ہے اور درس کے وقت درس کہا جاتا ہے تو عزیزانِ گرامی یہ سٹیریو ٹائپز لوگوں میں مشہور کر کے مذہبِ اہلِ بیت کو اور شیعانِ اہلِ بیت کو بدنام کیا جاتا ہے لیکن اگر دیکھ لیں پلٹ کے تو آج دین کے نام پہ جو کچھ موجود ہے وہ صدقہ ہے حسین کی قربانی کا یہ ساری نمازیں یہ صدقہ ہیں اس ایک سجدے کا اس ایک صدقہ اس ایک سجدے کا صدقہ ہیں اور ڈاکٹر شریعتی نے کہا تھا کہ حسین اپنا کام کر کے چلے گئے اب بعد کا کام زینبی کام ہے جو بعد میں زینب نے کیا تھا آج ہم اور آپ زینب کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں حسین کی نہیں حسین تو اپنا کام کر گئے وہ کربلا کا کام اور تھا مگر میرا اور آپ کا کام وہ ہے جو زینب نے کیا تھا میرا اور آپ کا کام وہ ہے جو سیدے سجاد نے کیا تھا عزیزانِ گرامی جیسے آدم سے خاتم تک کا پیغام وہ ختم ہو جاتا اگر حسین نہ درمیان میں آتے اگر زینب آگے بڑھ کے اس پیغام کو گلی کوچے تک نہ پہچانتی پہنچاتی تو حسین کی قربانی بھی یہ کربلا میں دفن کر کے رکھ دیتے یہ کمال ہے زینب کا یہ کمال ہے زینب اکل سوم کا یہ کمال ہے سیدے سجاد کا یہ کمال ہے اس چھوٹی سی یتیم بچی کا جو تقریر تو نہیں کر سکتی تھی زینب کوئی سکینہ کوئی خطبہ نہیں دے سکتی تھی لیکن سکینہ کے رخصار وہ بہت بڑا خطبہ کہہ رہے تھے اور سکینہ کے بھٹے ہوئے کان وہ خود ایک تقریر سے کم نہیں تھے اور جلا ہوا کرتا اور بغیر جوتوں کے وہ چھوٹے چھوٹے پیر اور وہ چہرہ جس کو سکینہ بالوں سے چھپانے کی کوشش کرتی تھی وہ خود ایک تقریر سے کم نہیں تھا وہ خود ایک خطبے سے کم نہیں تھا عزیزانِ گرامی ایک مرتبہ جب یہ کافلہ شام میں آیا ہے تو شام میں رنگ شام کے حالات بدل گئے ایک مرتبہ زینب نے خطبے دیئے کلسوم نے خطبے دیئے سید سجاد نے ہاتھوں میں ہتکڑی پہن کے گلے میں توک پہن کے پیروں میں بیڑی پہن کے خطبہ دے کے باپ کی مظلومیت کا دفاع کیا باپ کی حقانیت کا دفاع کیا تو مدینہ کے اندر بغاوت ہونے چلی تھی دمشق کے اندر بغاوت ہونے چلی تھی کوفہ کے اندر بغاوت ہونے چلی تھی یزید نے جب حالات کو بھانپا تو زین العابدین کو بلایا اور بلا کے کہا سجاد میں اپنے کیے پہ نادم ہوں اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا اور سارا الزام ظالم اب ابن زیاد کو دینے لگا کہنے لگا سید سجاد اب میں تم لوگوں کو رہا کرنا چاہتا ہوں اب بتاؤ جو ہماری جو حاجتیں ہیں تین وہ بیان کرو اور پھر اس کے بعد چاہو تو میں تمہیں مدینہ بھیجوا دوں اور جہاں جانا چاہو تم چلے جاؤ سید سجاد نے کہا میں اپنی پھوپی سے پوچھ کے بتاؤں گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کہاں جانا ہے سید سجاد آئے پھوپی اممہ قیدے رہا ہو گئیں پھوپی اممہ قیدے رہا ہو گئیں یزید کہتا ہے میں رہا کرتا ہوں جہاں جانا ہے چلے جاؤ اور ایک مرتبہ رہائی کا نام آیا زینب زینب کو سکینہ بہت یاد آئیں زینب نے رہائی کا نام سنا زینب کو سکینہ بہت یاد آئیں کہا اب رہا ہو رہے ہیں جب سکینہ ہمیشہ کے لیے شام کے ہو کے رہ گئی ایک مرتبہ کہا میرے بیٹے جا یزید سے کہے اگر ہمیں رہا کرنا ہے پہلے ہمیں سات دن کی محلت دیں اور جگہ پروائیڈ کریں کہ ہم اپنے بھائیہ کا ماتم کر سکیں ہم اپنے بھائیہ کی مجلس کر سکیں یہ مجلس جو ہم کرتے ہیں یہ زینب نے شروع کی تھی یہ زینب نے اس دکھیاری بہن نے اپنے بھائی کی صفحہ ماتم بچھائی زینب نے مجلس کی امہ کلسوم نے مجلس کی زینب نے عابدین نے احتمام کیا مدینہ شام کی عورتیں آئیں آکے انہوں نے تحضیت کا پیغام دیا اب جو تیاری ہوئی اب جو تیاری ہوئی زینب نے کہا بیٹا جاؤ اور یزید سے کہو اس سے پہلے کہ ہم دمشق سے جائیں اور ہمیں رہا کیا جائے وہ مال وہ جو تبروکات ہمارے لوٹے گئے تھے وہ ہمیں واپس کیے جائیں ہم تبروکاتیں آلی و بطول کو یہاں چھوڑ کے نہیں جائیں گے یہاں پرندیشہ نہ ہو لوٹا ہوا مال نہیں چاہیے تبروکات چاہیے یزید نے کہا آپ کا مال سپاہی لوٹ کے لے گئے میں اپنے تزانے سے اپنے خزانے سے اپنی دولت سے تمہیں پیسے دیتا ہوں درہم و دینار دیتا ہوں علی کی بیٹی رو پڑی کہا فاطمہ کی چادر کے کتنے پیسے لگاؤ میری ماں نے اپنے ہاتھ سے جو رومال بنا تھا اس کے کتنے پیسے لگاؤ گے ہمیں تمہارا خزانہ نہیں چاہیے ہمیں تمہارے پیسے نہیں چاہیے ہمیں اپنے تبروکات چاہیے یزید کی حکومت نے فوراں انتظام کیا سپاہیوں سے وہ لوٹے ہوئے تبروکات واپس اکٹھے گئے گے شیو سنوں گے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا جب یہ لوٹے ہوئے اسباب ایک مرتبہ زندان میں واپس آئے ایک کوہرہ مچ گیا بیویاں کھڑی ہو گئی اور دو کرتے دو کرتے ایسے آئے دو کرتے دو کرتے ایسے آئے کہ جن کو دیکھ کے کسی میں دم نہ رہا اور کوئی بیوی غشقہ کے گری وہ دو کرتے کون سے تھے ایک چھوٹا سا کرتا جو علی اصغر کا کرتا وہ خون سے لپٹا ہوا وہ رباب نے لیا اصغر تو نہیں ہے رباب نے سینے سے لگایا میرا اصغر اور ایک 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 اور ایک کرتا ایک کرتا جسے تیزوں جسے نیزوں کے بار جسے تیر جسے نیزے اتنے لگے تھے جو سراخوں سے چھلی ہو چکا تھا یہ کرتا حسین کا ہے اور یہ کرتا آیا زینب نے گلے سے لگایا ایک مرتبہ یہ قبروں پر پانی چھڑکنے کی ابتدا یہ قبر کی یہ سکینہ کی قبر سے شروع ہوئی اور پھر یہ کافلہ مد یہ کافلہ دمشق سے چلا یہ کربلا کی طرف چلا اب بیویوں کے دل کی کیفیت آپ کو معلوم ہے زینب چاہتی ہے بس ایک لمحے میں کربلا میں پہنچ جائیں ارے یہ فاصلہ یہ سمٹ کے رہ جائے اور زینب ایک مرتبہ فوراں بھائی کی قبر پہ پہنچ جائیں یہ فاصلہ تیہ ہوا جابر بن عبداللہ انساری وہاں زیارت کے لیے پہنچے ہیں بنی حاشم زیارت قبر حسین کے لیے کربلا میں پہنچ چکے ہوئے ہیں ایک مرتبہ دور سے دیکھا نظر آیا کوئی کافلہ نظر آ رہا ہے آتیہ کو بھیجا جا دیکھ کیا یہ کون آئے ہیں آگے بڑھ کے دیکھا کافلہ آ رہا ہے بیبیاں رو رہی ہیں پلٹ کے آئے جابر کو پیغام دیا جابر اب اس بھائی کی بہن آ گئی اور رونے والے آ گئے ماتم کرنے والے آ گئے مقتل بتاتی ہے مقتل بتاتی ہے زینب نے زینب نے اوٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا زینب نے اوٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا زینب زینب کی حسین میرے بھائی میرے بازو دیکھو میری گردن دیکھو اور پھر ایک مرتبہ جو زینب نے دیکھا کہ اکبر ساتھ سوئے ہوئے اسغر ساتھ سوئے ہوئے ہیں زینب نے کہا بھائی اکبر بھی پاس سو رہے ہیں اسغر بھی سو رہے ہیں ایک آش سکینہ یہاں پاس ہوتی زینب سے بات کر رہی ہیں کہ ادھر سے ادھر سے زین العابدین آئے دیکھا نانا کا بوڑا صحابی ہے سلام کر رہا ہے اسلام علیکہ یابن رسول اللہ سید سجاد نے جابر کو دیکھا اور جابر نے سید سجاد کو دیکھا تو سارے زخم ہرے ہو گئے سجاد کی مصیبت تازہ ہو گئی آگے بڑھ کے جابر کو لگے گلے اور کہا میرے نانا کا صحابی آہ میں تجھے بتاؤں میرا بابا